یہ یوٹیوب پہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بعض لوگ اپنی تجارت میں جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بول کے کاروبار کرتے ہیں اور پھر اپنے گھر میں دعوت بھی کرتے ہیں اب ہم ان لوگ کے گھر میں دعوت بھی چلے جائیں اور ان کا وہ کھانا کھائیں تو کیا ہماری عبادت میں کچھ فرق پڑ جائے گا بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت انچی تقوی بلکہ ورہ کی بات کی ہے تو ظاہر ہے کہ تقوی ورہ تو یہی ہے کہ ایسی جگہ پہ کھانے سے اشتناب کریں جو اس لائول کے لوگ ہوں جن کو جب ورہ کا وہ مقام حاصل ہو تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ اشتناب کریں لیکن یہ کہ ظاہر ہے کہ عام طور پر اس تقوی کی منزل پہ ہم لوگ پہنچے ہوئے نہیں ہیں اور یہ جھوٹ مڑ بول کے تیجارت میں کمی بیشی کرتے ہیں لوگ اور اس کے بعد جب وہ لوگ دعوت بھی کرتے ہیں یہ کہ تیجارت حلال ہونی چاہیے تیجارت اگر حلال ہے اور پھر جھوٹ مڑ بول دیا اور اس میں کمی بیشی کر دی اس لئے تو ابو دعوت کی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب جو ہے وہ تم صبح سے شام تا تیجارت کرو تو آپ جو آ شام میں جب پیسے جمع ہو گئے تو اس میں کچھ صدقہ کر دیا کرو تو مہینہ باری صدقہ کر دو کبھی شام میں صدقہ کر دو تو فرمایا کہ وہ صدقہ جو ہے وہ تیجارت میں جو یہ چھوٹی موٹی لگزشی تم سے جو ہو جاتی ہیں سبقت لسانی ہو جاتی ہے تو جھوٹ موٹی انسان بول بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک وطار اس کا کفارہ کر دیتے ہیں تو اس کا احتمام کرے انسان جو ہے ذہر انسان سے کسی نہ کسی جگہ پر غلطی ہو جاتی ہے بعض ایک اپنی چیز کا عیب چھپا لیتا ہے بولتا نہیں ہے کہتے جی دیکھ لیں جی بارہ کھتی تو لے لیں بندہ لے جاتا ہے لیکن پتہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ عیب بھی ہے اگر جو اس کا بیان کرنا ضروری نہیں بھی ہوتا کیونکہ ایک بات یاد رکھیں کسی عیب کا بیان نہ کرنا یہ جھوٹ نہیں ہے جھوٹ وہ ہے کہ اس خلاف واقعہ اگر ایک چیز بیان کر دی کہ دیکھیں یہ کپڑا اس پر کوئی نقص نہیں ہے کوئی عیب نہیں ہے لیکن اس کے اندر عیب ہے نقص ہے تو یہ آپ نے خلاف واقعہ بولا اس کو جھوٹ بولتے ہیں تو اگر ایک چیز آپ کے پاس ہے آپ گاڑی بیچ رہے ہیں اب گاڑی میں کہیں نہ کہیں اس کے اندر خرابی موجود ہے ریڈیئیٹر میں گڑ بڑ ہے اب آپ خاموچے کہیں جی دے گاڑی آپ کے سامنے آپ کسی مقاری نہیں چک کروالیں جی اتنے کی ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے آپ نے بیان نہیں کی بولی نہیں ہے اس کے خلاف نہیں بولا کہ اس پہ کوئی خرابی نہیں تو یہ بھی جھوٹ نہیں ہے یہ بھی شریعت میں جھوٹ نہیں آپ نے اس کو آپشن دے دی آپ دیکھ لیں وہ پورے اختیار سے دیکھا مکانی کو چیک کر آیا اور لے کے چلا گیا تو یہ جھوٹ نہیں ہے بعض لوگ اس کو بھی جھوٹ سمجھ بیٹھتے ہیں یہ کیونکہ خلاف واقعہ بولنے کو جھوٹ کہتے ہیں کسی عیب کو بیان نہ کرنا اور خاموش رہنا اور چیز اس کے سامنے رکھ دینا یہ جھوٹ نہیں ہوتا تو خیر تو اگر جھوٹ اس طریقے سے بولے تو نبی نے فرمایا صدقے دیتے رہا کرو اس مال میں سے اس کیا ہوگا کہ تمہاری تیارت میں جو کمی بیشی جھوٹ موٹ چھوٹا موٹا ہے وہ سارا اس کی ساتھ یہ ہے وہ اس کے خرخشے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کفارہ کرتے رہتے ہیں اور پھر ایسے آدمی جس کی تیارت حلال ہیں اور صرف جھوٹ موٹ بولنے کے وجہ سے ایسی چیزیں پیدا ہوگی اس کے ہاں دعوت کھانا کی ممانت نہیں ہے بلکہ دعوت کھا سکتے ہیں اس کی دعوت پیش کرنا بلکہ حلال ہے اور اس کا پیش کیا ہوگا جبکہ حلال ہوگا تو اس کا کھانا بھی بلکہ جائز ہے اس میں کوئی مذاقع نہیں ہے ماشاءاللہ آپ نے بڑا ڈیٹیل سے کلیر کر دی کہ جھوٹ کی بھی کیا ڈیفنیشن ہے لوگ بعض اوقات مسانڈرسٹیننگ میں ہی رہتے ہیں موسیقی